موسیقی اسلام علیکم ناظرین پشاپ کی رنگت دیکھ کر صحت سے متعلق مسائل اور بیماریوں کا پتہ لگایا جا سکتا ہے ماہرین پشاپ کی رنگت سے ہی اندازہ لگا لیتے ہیں کہ جسم کو کس مسئلہ کا سامنا ہے جیسا کہ بلکل صاف یعنی ٹرانسپیرنٹ پشاپ آنا بھی ایک بیماری کی علامت ہے اس ویڈیو میں آپ کی اس بارے میں ہی رہنمائی کی جائے گی کہ کیسے آپ پشاپ کی رنگت سے صحت کے مسائل کا اندازہ لگا سکتے ہیں اور بروقت اس کا علاج کر کے اسے مزید پیچیدہ ہونے سے روک سکتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ پشاپ کی کون سی رنگت کس مسئلے کو ظاہر کرتی ہے سب سے پہلے یہ جان لیں کہ پشاپ کا نارمل رنگ ہلکا پیلا یا ٹرانسپیرنٹ یعنی شفاپ کے قریب قریب ہوتا ہے پشاپ کا یہ ہلکا پیلا رنگ ییلو پیگمنٹ یعنی پیلے روگن کی وجہ سے ہوتا ہے جو کہ خوراک سے یا میڈیسن جو آپ لیتے ہیں اس کی وجہ سے ڈائیجیسٹیو سسٹم سے ہوتا ہوا پشاپ میں شامل ہوتا ہے اور یہ نارمل ہے لیکن اگر آپ کو پشاپ بلکل صاف آ رہا ہے یعنی شفاپ ہے تو اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ آپ ضرورت سے زیادہ پانی پی رہے ہیں پانی پینا اچھی بات ہے لیکن ضرورت سے زیادہ پانی پینے سے پشاپ بھی زیادہ آئے گا اور ایسے جسم سے نمکیات کا اخراج زیادہ ہونا کمزوری کی وجہ بنے گا دوسرا اگر آپ نارمل مقدار میں پانی پینے کے باوجود کافی عرصہ تک پشاپ کا رنگ بلکل صاف نوٹ کریں تو یہ لیور سیروسید یعنی جگر کے پرمنٹ ڈیمیج ہونے کے علاوہ وائرل ہیپٹائٹس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے پھر ضروری ہے کہ لیبارٹری ٹیسٹ سے ان مسائل کا پتہ لگایا جائے اگر پشاپ پی لے یا گہرے پی لے رنگ کا آئے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے جسم میں پانی کی کمی ہے اور آپ مناسب مقدار میں پانی نہیں پی رہے اس کے علاوہ یہ رنگت میڈیسن کے استعمال یا ویٹیمن سپلیمنٹس لینے سے بھی ہو سکتی ہے خاص طور پر ویٹیمن بی سپلیمنٹس اس کی وجہ بن سکتے ہیں عام طور پر مناسب مقدار میں پانی پینے سے پشاپ کی ایسی رنگت نارمل ہو جاتی ہے پشاپ کی رنگت سرخ یا گلابی ہونا پشاپ کی یہ رنگت کچھ غزاؤں مثلا چکندر یا بلو بیریز وغیرہ کھانے سے بھی ہو سکتی ہے جو غزائیں قدرتی طور پر ایسی رنگت رکھتی ہیں اس کے علاوہ کچھ عدویات کا استعمال بھی ایسی رنگت کا باعث بن سکتا ہے لیکن اگر آپ نے قریب قریب ایسی کوئی غزاء یا میڈیسن نہیں لی تو پشاپ کی یہ رنگت ہیمچوریا یعنی پشاپ میں خون آنے کو ظاہر کرتی ہے جو کہ گرتے کی پتھری کے علاوہ گرتے یا مسانے میں ٹیومر کی وجہ سے ہو سکتا ہے پشاپ کے عام سے ٹیسٹ سے ہی ہمچوریا کی مقدار کا پتہ لگایا جا سکتا ہے ایسی صورت میں ضرور ڈاکٹر سے رجوع کریں اورنگ یعنی نارجی رنگ کا پشاپ آنا بیسے تو یہ پانی کی کمی کے وجہ سے ہو سکتا ہے لیکن اگر پشاپ کی اورنج رنگت کے ساتھ ساتھ پہانہ ہلکے رنگ کا آئے اور کچھ دن نوٹ کرنے پر ایسا ہی ہو تو یہ پتے کی نالیوں یا جگر کے مسائل کی وجہ سے ہے بالی افراد میں شروع ہونے والا یرکان بھی نارنجی پشاپ کا سبب بن سکتا ہے اس کے علاوہ سوزش کم کرنے والی عبیات اور کیمو ترافی کی وجہ سے بھی نارنجی پشاپ آ سکتا ہے لیکن اگر آپ پانی مناسب مقدار میں پی رہے ہیں اور کوئی میڈیسن بھی نہیں لے رہے تو چاند دن نارنجی پشاپ آنے کی صورت میں ضرور ڈاکٹر سے چیک اپ کروائیں نیلا یا سبز پشاپ آنا پشاپ کے ایسے رنگت عام طور پر دیکھنے کو نہیں ملتی لیکن کھانے کی اشیاء میں استعمال ہونے والے فوڈ کلر کی وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کچھ عدویات مثلا سمیٹاڈین، انڈو میتھاسین، پرو میتھاسین اور ویٹامن بی سبلیمیٹس بھی اس کی وجہ بن سکتے ہیں لیکن اگر آپ ایسی کوئی میڈیسن یا فوڈ کلر والی کوئی وضا نہیں لے رہے تو پشاپ کی ایسے رنگت خاص قسم کے ڈیکٹریل انفیکشن کو ظاہر کرتی ہے جس کا پتہ پشاپ کے ٹیسٹ سے لگایا جا سکتا ہے جہرے بھورے رنگ کا پشاپ آنا پشاپ کے ایسے رنگت کچھ عدویات مثلا میٹرونیٹازول جو کہ فلیجل کے نام سے مشہور ہے اور کلوروکین کے علاوہ کچھ دوسری عدویات کی وجہ سے ہو سکتی ہے اس کے علاوہ بہت زیادہ ورزش کرنے یا شدید جسمانی مشکت اور بہت زیادہ دوڑنے سے بھی پشاپ کی ایسے رنگت ہو سکتی ہے لیکن اگر ان سب وجوہات کے نہ ہونے کے باوجود پشاپ ایسے رنگ کا آئے تو جگر کی بیماری کی طرف اشارہ ہے اور یہ کہ بائل آپ کے پشاپ میں خارج ہو رہی ہے کلاوڈی یعنی ابرالوز رنگ کا پشاپ آنا ایسا گردوں کے انفیکشن کی وجہ سے ہو سکتا ہے اگر حاملہ خواتین کو ایسے رنگت کے ساتھ پشاپ آئے تو فوراں ڈاکٹر سے رابطہ کریں کیونکہ یہ ایک خطرناک حالت سری کلمشیا کی علامت ہو سکتی ہے ناظرین پشاپ کی رنگت تبدیل ہونے کی صورت میں آپ ویڈیو میں بتائی جانے والی ہدایات سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں اور بروقت ڈاکٹر سے معینہ کروا کر مسئلے کا پتہ لگا کر اس کا علاج کروا سکتے ہیں خود سے کوئی بھی علاج شروع نہ کریں بلکہ ڈاکٹر کی ہدایت پر عمل کریں امید ہے یہ ویڈیو آپ کے علم میں اضافہ کا سبب بنے گی دعاوں میں یاد رکھیں اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ